اگر آپ نے کوئی یوٹیوب چینل بنایا ہے تو آپ کو ویوز نہیں مل رہا ہے اگر آپ نے کوئی ویب سائٹ بنایا ہے تو آپ کو ٹرائفک نہیں مل رہی یا آپ کے ویزیٹر آپ کی ویب سائٹ کو ویزیٹ نہیں کر رہے سیو کس طرح ہماری ہلک کرتی ہے ہمارے ویزیٹر کو بڑھانے کے لیے کیا ہم گھر بیٹھے سیو سیکھ سکتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں سارے ڈاؤٹس کلیر کریں گے سو ہائے گائز مائی نیمیز محمد سنین اڈ دور واشنگ ایڈوکیشنل سٹریم سو گائز کوئیسٹن یہ ہے کہ ایسیو کیا ہوتا ہے ایسیو کا فل فارم سارچ انجن اپٹیمائزیشن ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں ایسیو کیا ہوتا ہے اگر آپ نے کوئی یوٹیوب چینل بنایا ہے یا آپ نے کوئی ویب سائٹ ڈیبل اپ کی ہے اگر آپ نے یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو آمنونڈ کی ہے یا ویب سائٹ پہ کوئی کنٹینٹ یا بلوگ آرٹیکل پوسٹ کیا ہے تو آپ اس کو دنیا میں پھلائیں گے کیسے دنیا ان دا سینس انٹرنیٹ پہ پھلائیں گے کیسے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ فیس بوک وال پہ کوئی جیسے آپ نے پوسٹ کر دو گے یا ویڈیو پہ شیئر کر دو گے یہ ہماری ویڈیو اسے دیکھیں یہ ہماری ویب سائٹ ہے یہ تھا ہمارا پہلا طریقہ اس میں آپ کو سو دو سو یا پونسو سے زیادہ اس سے زیادہ آپ کو بیوز نہیں مل سکتے دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایڈ چلا سکتے ہیں فیس بوک میں ایڈ سیکشن کا ایک آپشن ہوتا ہے اس میں آپ ایڈ چلا سکتے ہیں یا گوگل میں آپ ایڈ چلا سکتے ہیں کسی پارٹیکولر کی ایڈ پہ یا یوٹیوب کے کسی بڑے چینل پہ بھی اس کی ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ اپنا ایڈ چلا سکتے ہیں تاکہ اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ بیوز مل سکیں اور اس میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے یوٹیوب بارے جو ہوتے ہیں وہ اسے فون نہیں کر سکتے مطلب پیسے پیٹ پرووشن ہوتی اسے پیٹ نہیں کر سکتے تھرڈ نمبر پہ آتا ہے آرگینک سارچ آرگینک سارچ آپ ملینز بھی یوز لے سکتے ہیں فری آف کاسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح آپ یہ بھی یوز لے سکتے ہیں اگر آپ کوئی چیز انٹرنیٹ پہ سارچ کرتے ہیں تو آپ کیا کریں گے اب سب سے پہلے آپ گوگل سارچ سارچ بار میں جائیں گے یا کسی اور سارچ انٹرن جیسا کہ yahoo.com bin.com پہ جائیں گے وہاں پہ جا کر آپ کی ورڈ ٹائپ کریں گے اب کی ورڈ ٹائپ کریں گے کی ورڈ کیا ہوتا ہے کوئی بھی چیز ہم لوگ سارچ انٹرن میں گوگل کے سارچ بار میں سارچ کرتے ہیں ٹائپ کرتے ہیں وہ ہمارے پس کی ورڈ ہوتا ہے اگر آپ نے سارچ کیا ہے فری گروپ ایس ایم ایس تو گوگل کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے جتنی بھی ویب سائٹز ہیں اس کے لیے سٹ آپ کو دکھائے تو گوگل یہ لیسٹ بناتا کیسے ہے اس کے لیے ہم لوگی اوز کرتے ہیں ایس سی ہو کا سارچ ان جانے ہم اس کو کس طرح اپٹیمائز کریں تکہ ہم نے جو ویب سائٹ بنای ہے وہ ان ریزارٹز میں سب سے ٹاوپ پہ آئیں اگر پوری دنیا میں کوئی ایک پارٹیکولر کیوارٹ پہ سارچ کریں تو ہماری ویب سائٹ پہ زیادہ سے زیادہ ٹرافک آئیں میں آپ کو اگزیمپل دیتا ہوں مان لیجیے اگر آپ سارچ کرتے ہیں فری گروپ ایسے میں گوگل میں وہاں پہ جو آپ کو سب سے پہلے ویب سائٹز ملتی ہیں اب یہاں پہ سارچ ریزارٹز دیکھیں تو کتنا زیادہ کمپیٹیشن ہے اس کے بعد اتنے سارے لنکس میں سے جو ہمارا لنکس سب سے اوپر آتا ہے اب یہ آتا کیسے ہیں ہم یہ اپٹیمائز کرتے کیسے ہیں ہماری سائٹز کو آپ نے کوئی ویب سائٹ بنائی تو گوگل کو بتائے گا کون کے آپ نے جو ویب سائٹ بنائی ہے وہ اس پارٹیکولر چیز کے اوپر ہے یا اس پارٹیکولر کیٹیگری کے اوپر ہے اب گوگل جادگر تو نہیں ہے وہ خود ایک ویب سائٹ ہے تو گوگل نے سارے ہونرز کے لیے ایک چیز بنائی ہے گوگل ویب ماسٹر کے نام سے اگر آپ کوئی ویب سائٹ بناتی ہیں تو سب سے پہلے آپ جائیں گے گوگل ویب ماسٹر میں گوگل کو بتائیں گے کہ بھائی ایک نئی ویب سائٹ میں نے کریئٹ کی ہے اس پارٹیکولر چیز کے اوپر اب آپ اپنے الگوریتنم یوز کریں یا کوڈنگ یوز کریں اور میری سائٹ کو رینگ کریں اب ہوتا کیا ہے دنیا میں ہر سیکنڈ کروڑوں ویب سائٹز ہوں گی اور ایمان جو ویب سائٹ ایک کیوارڈ پر رینگ کر جاتی ہے وہ زندگی بھر رینگ نہیں رہتی اور کمپیٹیشن آتے ہیں اور لوگ آتے ہیں جو بوش کرتے ہیں کہ اس کی ویب سائٹ نیچے ہے اور ہماری سائٹ اوپر جائیں اور یہ ساری چیزیں کنٹرول ہوتے ہیں گوگل کے اوپر گوگل کے الگوریتنم سے اور یہ جو الگوریتنم بلکل سیکریٹ ہیں جس دن یہ الگوریتنم جس کسی کو سمجھا کے اس دن وہ گوگل کو خراب کر سکتا ہے اور ان کی جو خراب سائٹز ہیں اچھے خاصے کیوارڈ پر رینگ کر سکتا ہے اور گوگل کا جو سارج انجان اپٹیمائزیشن ہے اگر ہم گوگل کی بات کریں گوگل میں اگر ہمیں سارج کرنا ہے کچھ چیزوں کو تو ہماری سائٹ اپٹیمائز کیسے کرے اس پہ بہت ساری کنڈیشنز کریئٹ ہوتی ہیں اب ہی ہم جو بات کریں گے وہ گوگل کے اوپر کریں گے بہت لوگ پاکستان میں بولتے ہیں کہ ہم آپ کی ویب سائٹ کو ایسیو کریں گے اور اتنے روپے لیں گے بہت ساری کمپنیز ہیں جو بیتنا بڑا بزنس چلا رہی ہیں ایسیو کے اوپر کہ میں نے کوئی ویب سائٹ بنائی مجھے اس کے ایسیو کرانا ہے تو کمپنی بولے بھائی دس پندل ہزار روپے لیں گے کیوارڈ اس کی ویب پہ آپ کو ایسیو کر کے دیں گے اور گوگل پہ آپ کی سائٹ کو رینگ کر کے دیں گے وہ جو دس بیس ہزار آپ دے رہے ہو اس کو کس بات کے دے رہے ہو ساری چیزیں فری آپ خود گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہیں ایسیو کیسے کام کرتے ہیں اب ایک چیز ہے اگر میں آج ایک سریز بناؤں آپ کو بولوں گے بان کے بعد ٹو کرو اور ٹو کے بعد تھری کرو لیکن گوگل اور سمارٹ ہے جیسے دیل لوگوں کو پتہ چلتا ہے گوگل کے الگوریتم زیادہ کیسے کام کرتے ہیں رینگن پر آٹومیٹکلی گوگل جو ہے اس کے الگوریتم چینج کر دیتا ہے تاکہ کوئی اس سے منپلیٹ نہ کر سکے اس کے سسٹم کو ساری چیزیں آٹومیٹکلی چلتی ہیں ایسیو میں بھی بہت سارے پارٹس آتے ہیں وائٹ ہیٹ ایسیو ہوتی ہے اور بلیک ہیٹ ایسیو ہوتی ہے وائٹ ہیٹ ایسیو میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کرتے رینگن کے لیے ہم نے اپنی سائٹ گوگل کو دے دی کہ اب یہ گوگل کی ذیمت آرہی ہے کہ ہماری ویب سائٹ کو رینگ کریں یہ تھا ہمارے پاس وائٹ ہیٹ ایسیو بلیک ہیٹ ایسیو میں یہ ہوتا ہے کہ ہم گوگل کو فورس کر رہے ہوتے ہیں اس کی کوڈیں کو فورس کر رہے تھے اس کے الگوریتمز کو فورس کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تو چھوڑ دنیا داری اور میری ویب سائٹ جو ہے اس کو اس کی ایوارڈ پر رینگ کر اس کو بہت ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں بہت سارے فیکٹرز پر ڈیپینڈ ہوتا ہے اسیو آپ کی ویب سائٹ کا گوگل کے اوپر سو میں اگر آپ کو چھوٹی موٹی چیزیں سکھاؤں رینگنگ فیکٹرز کی تو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا ڈومین ہے ویب سائٹ کا نام ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو اس کی ایوارڈ سے میچ کریں میٹا ٹائٹل میٹا ڈسکرپشن یہ سب تو کامن ہے پوری دنیا کو بتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کے بعد بھی گوگل کے اوپر سائٹ رینگ نہیں کرتی ایک بار اگر آپ کی سائٹ رینگ کر جاتی ہے کسی کی ورڈ پر تو دنیا میں سالوں بار جو بھی لوگ اس کو سرچ کریں گے آپ کی ویب سائٹ اس کو ملے گی اور آپ کو فری کا ٹرافک ملے گا آرگینک سرچ سے سو گائز ایسیو جو ہے وہ ایک ویڈیو میں کور نہیں ہوگا ہے ایسیو بہت واسٹ فیلڈ ہے اس کی ایک سریز بان سکتی ہے بہت ساری چیزیں ایسیو میں آتی ہیں ایسیو کے اوپر میں ایک ایڈوانس ایسیو کی ویڈیو لاؤں گا ان کے لیے جو اپنی ویب سائٹ کو رینگ کرنا چاہتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ کچھ نئی نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی ایڈوکیشن سٹریم پر سو گائز ایسیو جو ہے سارچ انجن اپٹیمائزیشن وہ ہر سارچ انجن کے لیے ڈیفرنٹ ہوتا ہے جیسا کہ گوگل کے لیے الگ یاہو کے لیے الگ بینڈ ڈاوٹ کم کے لیے الگ ہم اور یہ ہم پہ ہے کہ ہم نے کون سی ویب سائٹ کون سی سارچ انجن پہ رینگ کرنی ہے یہ اتنا احسان نہیں ہوتا کہ ایک بٹن دبایا اور سائٹ رینگ کر دے گئے اس کے لیے بہت ساری کمپیٹیشن ہے پوری دنیا میں سو یہ گائز یہ تھا ہمارا ایسیو کا ٹاپک تو انشاءاللہ جلد ہم آپ کے لیے ڈوانا سیسی ہوگے ویڈیو لائیں گے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اس ویڈیو میں کومنٹ کر کے ہمیں لازنی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورن سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک